اکثر لوگ جب آتے ہیں تو وہ پریسکرپشن لکھوانے کے بعد جو ایک سوال کرتے ہیں وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ سن باک کون سا استعمال کرنا چاہیے اور موسٹ اف ٹائم وہ صرف میک اپ کا پوڈکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کوئی سن باک کی لیئر نہیں لگا رہے ہوتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جب میک اپ آپ نے اپلائے کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک سن باک کی لیئر لگائیں سن باک ایسا ہونا چاہیے جو کہ بروڈ سپیکٹرم ہو جو کہ یووی اے ریز کو بھی کور کرے یووی بی ریز کو بھی کور کرے مارے پاس ایک ایسا پاڈکٹ ہے جو کہ بروڈ سپیکٹرم ہے اور اس کا فیچر یہ ہے کہ وہ نون کمیڈوجینک ہے یعنی آپ کی ایکنی پرون اگر سکن ہے تو وہ آپ کو ایکنی نہیں ہونے دے گا دوسرا وہ پیرابین فری ہے ایسا ویری سیف پاڈکٹ سیوم کنٹرول جل کے نام سے ہے اور یہ واتر ریزسٹنٹ بھی ہے اکثر پیشنٹس جو بیچ پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ان کا واتر سپورٹس ہوتا ہے تو وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا سن باک پاڈانا چاہیے تو ان کے لئے بھی یہ آئیڈیل سن باک ہے کیونکہ یہ واتر ریزسٹنٹ سن باک ہے اور جل کی فارم میں ہے اس کے بعد میک اپ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں آخری لیئر آپ کی میک اپ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سن باک کا انسفیشنٹ یوز یا کم ڈیوریشن کیلئے یوز اس کو ایفیکٹیو نہیں رہنے دیتا تو بیسٹ ہے کہ آپ ایوری ٹو آرز اب سن باک کا استعمال کریں اور سن باک کی جو کونجٹی ہے اس کو بھی ایک مناسب رکھیں موسکی جو لوگ استعمال کر رہے تھے ہیں بہت ٹائنی سا مانٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس امپورٹنٹ کہ آپ ایک اچھا مانٹ استعمال کریں جیسے اگر آپ اس کو میر کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹی سپون جو ہے وہ لے سکتے ہیں سن باک کا اور اس کو لگانا چاہیے اور ہر دو گھنٹے کے بعد اس کو رپیٹ بھی کرنا چاہیے اگر آپ سن باک نہیں لگاتے ہیں تو آپ بہت جلدی ایجنگ فنومنا آنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ رنگت والے سپورٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بچاؤ کے لیے ہمارے لیے سن باک بہت امپورٹنٹ ہے Thank you